سلام خان شکریہ جناب سپیکر بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر چیمین صاحب میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے یہاں پہ آنے کا موقع دیا عزت دی اپنے لوگوں کی نمائندگی کرنے کا موقع دیا ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا ملی محنت کی میں الیکشن میں تھا نہیں اس طرح میرے بہت سارے باقی لوگ نہیں تھے ساتھی نہیں تھے مفرور تھے یا غائب تھے کیسز اور چھاپو اور اس کی وجہ سے تو تحریک انصاف کے وہ سارے ورکرز بزرگ نوجوان بچے عورتے سب کا میں شکر گزارو جنہوں نے ملی محنت کی عمران خان کا جنہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا میرے پارٹی کے لیڈر ہیں اور ہم ان کے نظریہ کے ساتھ کھڑیں تحریک انصاف کا ہر ورکر پاکستان کے کونے کونے میں جہاں پہ ہے یا پاکستان سے باہر جنہوں نے سپورٹ کیا ایک بڑے کاؤس کے لیے اور ایک نئے پاکستان کے لیے رول آف لاو کے لیے انصاف کے نظام کو اس ملک میں بحال کرنے کے لیے ہم نے ایک تحریک چلائی جدوجایت کی بڑے مظالم ہوئے عمریوب صاحب نے کل بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا پرسو ایک عجیب سی حالت سے چیمن صاحب ہم گزرے سارے گھروں پہ چاپے بچوں کو رات کے دو دو بجے حراسہ کرنا خواتین کو بزرگوں کو یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں دنیا کی تاریخ میں جناب چیمن کہیں نہیں ملتا اس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے کوئی اس پہ فخر نہیں کر سکتا پوری دنیا میں ہم ظلیل ہوئے اس بات پہ کہ اپنے لوگوں پہ ظلم ہوتا ہے بچوں پہ ظلم ہوتا ہے خواتین پہ ہوتا ہے سارے لوگ آج بھی جیل میں ہیں بہت سارے لوگ بہت سارے لوگ ہم سب پہ کیسز ہیں کوئی ایک کیس میں جاتا ہے کوئی دوسرے میں جاتا ہے یہاں تک پہنچنے میں میرے اپنے گھر پہ چار چار سو کے قریب پولیس آئی اتنی شاید کسی دہشتگرد کے گھر پہ بھی نہ گئی ہو پاکستان میں جو ممبر قومی اسیملی جو دو دفعہ منسٹر رہا سینیٹر رہے والد ایم پی از رہے یہ حالت ہم نے اٹلیس خیبر پخت انخواہ میں تو نہیں دیکھی ہمارے وہاں پہ روایات تھے ان روایات کا بڑا غر کر دیا چادر اور چار دیوالے کا وہ حال کیا کہ کبھی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کبھی نہیں ہوا اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد میں کیپٹل سیٹی ایف سیون میں میرے چچا کا گھر رات کے دس بجے پولیس وردی میں آئے جناب چیمن اپنے ساتھ کٹر لے کے آئے کٹر بے شرمی کی انتہا ہے وردی میں ڈاکو آئے رسوبہ کے چاہ چھے وجہ تک بیٹھے رہے سیف کاٹا بچوں کے پرس لے گئے جوتے لے گئے کپڑے لے گئے سیف میں جو تھا وہ لے گئے اتنی بے شرمی سے ہم نے یہ حالت اس ملکہ یہ پچھتہ سال میں نہیں دیکھا جناب چیرمن جو آج ہم دیکھ رہے ہیں اور پھر بھی ہم کھڑے ہیں الحمدللہ اپنی نظریہ کے ساتھ اس سوچ کے ساتھ اس فکر کے ساتھ اور اللہ نے ہمیں حمد دی ہے ہمیں توفیق دی ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے ہماری عزت رکھی ہے فریاد نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ حقائق ہے عمران خان کو داد دیتا ہوں جو ڈٹ کے کھڑا ہے ماشاءاللہ سارے مظالم دو سو سے اوپر اس کے اوپر کیسز ہیں یاسمین راشد صاحبہ کہ میں ذکر کروں جو کینسر کی مریض ہے کھڑی ہے سنم جاوید اور باقی جتنی خواتین بزرگ جو خواتین جو مرد حضرات کھڑے ہیں تو سب کو سلوٹ بھی ہے ان کے جررت کو ان کی حمد کو اور یہ جو نائنٹی ٹو نائنٹی ٹری ایم ایلز بیٹھے ہیں یہ پورے ہاؤس پہ بھاری ہیں کیونکہ یہ فارم سینٹالیس اور پینٹالیس ایک کر کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جھوٹ کر کے نہیں آئے جناب اس بیگر بجٹ پہ آتے ہیں جو مشیر خزانہ صاحب ہیں ان کی سیریس نیست تو آپ دیکھ رہے ہیں اور حکومت کی فیس نہیں کر سکتے نہ اپنے ممبرز کو نہ اپوزیشن کے ممبرز کو ادھر ہے ہی نہیں ان کو ریلائز ہی نہیں ہو رہا دیڈونٹ دیڈونٹ ایون کیر دیڈونٹ گیور ڈیم آباؤوٹ ڈیس ہاؤس دیڈونٹ کیر ہے نہیں یہاں پہ ہے وہ کیا جواب دیں گے ممبر پارلیمنٹ اٹھ کے کہتا ہے کہ یہاں پہ تقریریں ہو رہی ہیں بجٹ پہ بات نہیں ہوتی کس کے ساتھ بجٹ پہ بات کریں کس سے بات کریں بھی میں کروں گا نا کون مجھے جواب دے گا انہوں نے جو ایکانومی کا بیڑا غر کیا ہے اس بجٹ میں غریم آدمی کے لیے جناب شیمن کچھ بھی نہیں ہے عمران خان جب چھوڑ کے جا رہے تھے سکس پوائنٹ ون پرسنٹ گروت تھی ایک ہی سال میں شہباز شریف آئے انہوں نے مائنس پوائنٹ ٹو پرسنٹ پہ گروت لے کے گئے سکس پوائنٹ ون سے مائنس ٹو پوائنٹ ٹو پرسنٹ پہ لے کے گئے کون زمدار ہے یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ گروت جو آپ اوورال دیکھ رہے ہیں ایکسپورٹ صاحب کی بتیس بلین ڈالرز کی تھی جناب سپیکر چہمت چہمت صاحب ابھی کتنے پہ ہیں ابھی تقریبا ایکسپورٹ صاحب کی آگئی ہیں کوئی پچیس بلین ڈالر پہ یہ آپ کے کارنامے آپ کے جادوگر عساق ڈار صاحب اور پتہ نہیں ابھی اور انزیب صاحب اور کتنے اور سارے جادوگر آتے ہیں لیکن they don't know anything about the economy or running this country remittances اکتیس ارب ڈالر تھے جب خان صاحب تھے ابھی بیس اکیس بلین ڈالر لوگ آپ پہ اعتماد ہی نہیں کرتے یہ جو لا قانونیت ہے کسی کا دماغ خراب ہے کہ ملک کو ڈالر بھیجیں ادھر کیوں نہ رکھے کہ ادھر اپنے لوگوں اپنے ملک کو بھیجیں وہ لوگ جو باہر محنت کر کے پیسے کماتے ہیں ادھر یہ لا قانونیت اور زلالت دیکھ کے وہ کون ادھر آئے گا کون نوکری کرے گا کون گھر بنائے گا کون پیسے بھیجے گا ان کی کوشش ہوگی جنابے چیئرمن کہ یہاں سے اپنے لوگوں کو لے کے باہر سٹل کر بہت سارے بزنسمن چلے گئے باہر بیٹھ گئے اپنی ساری چیزیں شفٹ کر رہے کیونکہ سینس آف سیکیورٹی نہیں ہے کوئی سٹیبلیٹی نہیں ہے گورنمنٹ میں سیریسنس نہیں ہے تو کیا ملک ترقی کرے گا انفلیشن ہمارے دور میں بارہ پرسنٹی انکلوڈی کوویڈ کا زمانہ تھا جنابے چیئرمن فورٹی ایک پوائنٹ فائف پرسنٹ پر انہوں نے بیڑا گھر کیا لے کے گئے آج بھی انفلیشن چھپیس پرسنٹ پر کھڑا ہے جنابے چیئرمن ان کے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے دیٹنس کی انتہا ہے شرم کوئی حیاء ہوتی ہے کسی کو تھوڑا احساس ہو کہ غریب بندہ جو دھیلی والا ہے جو ریڈی والا ہے جو گاڑی والا ہے جو چنچی والا ہے اس کے لیے اس بجٹ میں کیا چیز انہوں نے رکھی انڈسٹری پہ آ جائے ورلڈ بینک کی ریپورٹ ہے جنابے چیئرمن کہ نوے ملین نو کروڑ لوگ غربت کی نکیر کے نیچے اس وقت درہ رہے ہیں یہ بجٹ جو اورنزیب صاحب نے پیش کیا ہے فارم سنتالیس والوں نے یہ تیس تاریخ کو جب یہ بجٹ پاس ہوگا ایک کروڑ لوگ اور غربت کی نکیر کے نیچے اس پاکستان میں لے کے جائیں گے اس زبردست بجٹ کا یہ کارنامہ ہے جناب سپیکر اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ پورے بجٹ میں سن رہا پڑھ رہا ایکسپرٹ سے میں نے بات کی انڈسٹریلز سے میں نے بات کی ایکانومیسٹ بینکر سے میں سمجھنا چاہتا تھا کہ بجٹ میں ایسی کیا چیز ہے جو انہوں نے کی کوئی انڈسٹریلیزیشن کی سپورٹ کے لیے سٹیبیلٹی کے لیے کوئی پالیسی نہیں ہے جنابشے میں اس کے ساتھ ساتھ ایگرو پروڈکٹیوٹی سٹریکٹیجی کوئی نہیں ہے کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس آپ نے اسمان پہ پہنچا دیا ہے کون جا کے آئے یہاں پہ انویسمنٹ کرے گا ان کے پاس کیا پلان ہے ان کے ساری چیزیں تو باہر ہیں یہاں پہ تو ان کے انٹرسٹ نہیں ہیں تو ان کی کیا لینا دینا ہے چیئے میں جو مشیر خزانہ ہیں یہ آخری دفعہ عوام میں کب گئے تھے یہ آخری دفعہ یوٹیلٹی بلے نے کب دیا تھے ان کی تو کب نہیں بل پی کرتی ہے آخری بارے انہوں نے گروسری شاپنگ کی لسٹ کب دیکھی تھی کہ جی گروسری کے کاؤسٹ کیا آتی ہے وہ تو کمپنی پے کرتی ہے جناب سپیکر ایج بیل کے یہ ہیڈ تھے دوہزار تئیس میں ان کے اپنے الفاظ ہیں اپنے الفاظ اورنزیب صاحب کے کہ خدارہ حکومت کو کہہ رہے تھے کہ آپ نے سیلی کلاس کو اور کورپرٹ سیکٹر کا بیڑا گھر کر دیا ٹیکس گھر کے تو میں اورنزیب صاحب سے یا اس سامنی میں پوچھوں ممبر ادھر بیٹھے ہوئے آج ہے نہیں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت انہوں نے غر کیا تھا آپ ہی کے ساتھی جو ادھر بیٹھے ہوئے آج آپ نے خود غر کیا ہے آپ اپنے آپ کو کیا جواب دیں گے جناب شیئرمن وہ ہے ہی نہیں تو مجھے کیا رہو اپنے آپ کو کیا جواب دیں گے جناب شیئرمن ایکسپورٹس کی بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جی ڈالر آئے گا آپ نے ایک پرسنٹ سے انکم ٹیکس بڑھا کے انہتیس پرسنٹ کر دیا اب اس سے ہوگا کیا میں سمجھنا چاہتا تھا میں نے لوگوں سے بات کی خود بھی جو سو روپے آپ کماتے ہیں اس میں ایک روپے ٹیکس تھا ننن میں روپے آ جاتے تھے ابھی انڈر وائس انوائسنگ ہوگی ڈالر بائر رکے گا سو کی بجائے لوگ پچاس چیلیس روپے منافع دکھائیں گے باقی پیسے بائر آپ کو ایک روپے ایک پرسنٹ سے ایک روپے سے چودہ روپے تو مل جائے گا پچاس میں لیکن باقی آپ کے ڈالر بائر رہیں گے وہ لوگ ادھر انویسٹ کریں گے ملک میں پیسہ نہیں آئے گا یہ فیلیر ہے تباہی ہے جناب سپیکر جناب چیئرمن اس ایکانمی کے پینتیس پرسنٹ پہ میں نے تین دن پہلے دو دن پہلے تنخواہ دار بندے سے پوچھا سرکاری بندہ میں نے کہا کتنی تنخواہ بڑی ہے کہ جی ساڑھے نو آزار میں نے کہا ٹیکس کتنا بڑا ہے کہتا ہے تیس ہزار روپے تو ساڑھے نو آزار بڑھا کے تیس ہزار تو ساڑھے نو بھی نہ دیتے تیس ہزار یہ بڑھا نہ تھا ساڑھے نو وہ کر دیتے چالیس پر آزار بڑھا دیتے ان کا ویسا بھی بیڑا غرق ہے کر کے آ رہے ہیں جناب چیئرمن یہ لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ لوگ چوری کریں یہ آپ کے سامنے بیٹھے تنخواہ دار لوگ یہ اس تنخواہ میں دس دن بھی نہیں گزار سکتے یہ مجبوراً چوری کریں گے اپنے گھر کو چلانے کے لیے تو کیا ترقی ہوگی جناب چیئرمن ایک اور چیز جناب چیئرمن فارمسوٹیکل کی بات کر دیں مجھے دو منڈے میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں فارمسوٹیکل کی بات کر دیں آپ نے فارمسوٹیکل کے رو مٹیریل پہ ایک پرسنٹ سے سیلز ٹیکس بڑھا کے اٹھارہ پرسنٹ کر دیا ایک طرف آپ کھانے کی چیزیں مہنگی کر رہے ہیں انفلیشن آپ کا چھبیس ستائیس پرسنٹ پہ ہے جس کے بغیر انسان رہ نہیں سکتا دوسری طرف آپ ڈرکس پہ جو ہے ٹیکس لگا رہے ہیں تو یہ بندہ کھانا کھائے گا بیمار ہوگا دوائی کھائے گا تو دوائی بھی اٹھا دے کھانا بھی اٹھا دے گولی رہ گی ہے بندوق اٹھائیں چوبیس کور لوگوں کو گولی مار ختم ہو جائے گی مزے کریں کام آسان ہوگا ایک اور چیز جو نون پروفٹ یا چیرٹیبل ہاسپٹلز ہیں پچاس بیڈ اور ابوو ڈیپٹی سپیکر صاحب شکریہ آپ آگئے حکومت نے پچاس بیڈ یا اس سے اوپر پہ ان کی جو پروڈکٹ سپلائز ہوتی ہیں نون چیرٹیبل ہاسپٹلز پہ اٹھارہ پرسنٹ کا سیلز ٹیکس لگا دی ہے اب چیرٹیبل ہاسپٹلز میں تو یہ صاحبان تو نہیں جاتے ہیں جو ہمارے بھائیں ہاتھ پہ بیکٹی ہوئے ہیں ان کا تو سردرد بھی ہو جائے انگلنڈ جاتے ہیں دبائی جاتے ہیں غریب بندے کے لیے تو یہ چیرٹیبل ہاسپٹلز ہیں تو ان پہ جینے مطلب دوائیاں بھی بن ہسپتال بھی بن کھانا بھی بن تو سیدھا سیدھا کہہ دیں کہ جیس بجٹ میں آپ کے لیے گولی رہ گئی ہے وہ خریدیں اپنے آپ کو گولی مار دیں یا ان کو کہہ دیں کہ ان کو گولی مار دیں لوگ فارغ ہو جائیں گے لاس چیز میں کہنا چاہتا ہوں دو چیزیں پھر ختم کرتا ہوں جناب سپیکر انہوں نے سرنجز پہ نیڈلز پہ اس پہ بھی ٹیکس لگایا تبائی ہے واللہ مجھے سمجھ نہیں آرہی میں بجٹ پڑھ پڑھ کے مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ میں کہاں سے شروع کروں دوسری طرف تحریک انصاف کی حکومت میں عمران خان کا وہ ٹیم کا ممبر ہوں جس نے صحت کارٹ شروع کیا ہم نے اپنے لوگوں کو صحت کارٹ دیا جناب سپیکر یہ مہنگائی میں جو آپ نے ہیلتھ میں جو لوگوں پہ بم گرائے ہیں تو عمران خان کو لوگ اور بھی دعائے دیں گے انشاءاللہ اس دعا میں ہمارا بھی عصہ ہوگا یہ سپیکر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے کیونکہ صحت کارٹ اور بھی اب لوگوں کے کام آئے گا عمران خان کی لوگوں کو اور بھی قدر آئے گی تحریک پختون خواہ میں تو ہے باقی پاکستان میں بھی آئے گی جناب سپیکر لاسٹنگ بیجلی کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس اسمان پہ پچھتر ستر روپے پہ کر دیا جناب سپیکر لوڈ شڈنگ تبایی ہے ہمارے علاقوں میں یہ تین چار دن جو ہم نے عید میں گزارے ہیں کہر میں ہمارے لوگوں نے گزارے ہیں ہر بندہ گلہ ملا ہے گلے ملا ہے فریاد کی ہے پریشانی میں انہوں نے پیسے لے کہ قربانیاں کی قربانیاں خراب ہو گئی بجلی نہیں ہے میٹ کی چھوٹیوں میں یہ ٹرنٹ تھا کہ عید کی چھوٹیوں میں لوڈ شڈنگ نہیں ہوتی تھی اس حکومت میں وہ انسانیت بھی ختم ہو گئی اتنی بے انسانیت اتنی بے اخلاصی بے حصی جی آپ نے لوگوں کے لیے ہر قسم کی بربادی کا پیکج یہاں پہ تیار کر کے بیجا ہوا ہے تو اس لوڈ شڈنگ کے خلاف ہم نہیں نکلیں گے تو کیا نکلیں گے ہمارے ایم این ایز پی ایس گریڈ سیشن جائیں گے ہم سارے جائیں گے وہ بٹن جو آف کرتے ہیں وہ آن کریں گے یہ ہمارا رائٹ ہے کیونکہ آپ سولہ اور ٹارہ گنٹے لوڈ شڈنگ ہمارے لوگوں کو دیں گے تو پاکستان میں کیا کریں گے ان سے آپ جینے کی ہر چیز چین رہے جناب ایڈپٹی سپیکر صاحب اس حکومت میں تو مجھے نہیں لگتا کہ عام پاکستانی کیا بہت اچھے اچھے پاکستانی کوئی نہیں اس بجٹ میں اور گولی کھانے کے علاوہ اور کچھ رہا نہیں ڈڑڈو بجٹ یہ کہتے ہیں میرے اپوزیشن لیڈر میں کہوں ڈڑڈو بجٹ بھی ہے اور بیکاریوں کا بھی بجٹ ہے جناب سپیکر لاسٹ ٹھنگ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو انڈسٹریز یہ پرائم منسٹر صاحب اور پورا ٹیم گئی تھی چین میں لوگوں کے پیر پر پرخانے لگائیں پاکستان میں میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ ادھر پیر کو تھوڑی سی عزت دیں تھوڑے انسینٹیف دیں پرخانے کے انڈسٹریز اپنے پیروں پر کھڑا کر دیں گے آپ کو باہر بھیگ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن انفورچنٹ یہ ہے کہ پرائم منسٹر سپیشلائز کر گئے بھیگ مانگنے میں فائنانس منسٹر ہم لائے ہیں ان کی جو مطلب اب یہ اب وہ اپنی فیلڈ میں بڑے تکنے ہیں فائنانس منسٹر میں ان کی فیلڈ کی میں ان کی تعریف کروں گا ایج بی ال کے ہیڈر ہے چکے ہیں لیکن ان کو ملک چلانے کیلئے آپ کو ایک اکانومسٹ کی ضرورت آ ہے آپ کو بھیگ مانگنے والا نہیں چاہے جو جا کے آئی ایم ایف کو پیر پڑے اچھا ٹھیک ہے آئی ایم ایف سے آپ نے پیسے بھی لے لیے لیکن جو آٹھ ارب کے بدلے آپ نے اربو ڈالر کا جو نقصان یہ بجٹ میں آپ نے کیا کہتے ہیں ایکسپورٹس میں انڈسٹریز میں ہیلتھ میں فارمسیوٹیکل میں تعلیم میں صحت میں کر دیا ملک کا تو بیڑا غرق ہوگی جناب ڈپڈی سپیکر صاحب تو میں بات اس پہ ختم کرتا ہوں کہ اس بجٹ میں عام پاکستانی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے یہ ای ایم ایف نے بنایا ہے ایک اکانومسٹ ایک اکنامک ہٹ مین نے بنایا ہے شوکت صاحب نے وارنزیب صاحب نے بنایا ہے شہباز شریف نواز شریف نے بنایا ہے جس نے بھی بنایا ہے چوبیس کروڑ عوام کے لیے اس میں موت کے علاوہ تکلیف کے علاوہ ظلم کے علاوہ مشکلات کے علاوہ جناب ڈپڈی سپیکر صاحب اس بجٹ میں اور کچھ بھی نہیں ہے اس کو مسترد کرتے ہیں اس کی مخالفت کرتے ہیں اور ہم آواز اٹھائیں گے ہر لیول پر اٹھائیں گے شکریہ